بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پہیم اختر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لی بطور پارٹی اور حکومت جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے کل سے وہ انتہائی اہم ہوگا اس ہفتے میں بہت سارے اہم واقعات ہونے ہیں سب سے اہم واقعہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس کی سماعت ہوگی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سکروٹنی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرادی دی اور اس ریپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اس اہم ہفتے اور اس ریپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے لیکن کچھ چینلز کے اوپر اور کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر پی ڈی آئی کے حوالے سے ایک پروپگنڈا شروع کیا گیا ہے جالی خبریں لگا کر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی آئی کے اوپر پابندی لگنے والی ہے یا پھر تحریک انصاف کی بطور پارٹی رکنیت جو ہے وہ قلدم ہونے والی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو تحریک انصاف بطور پارٹی بھی ختم ہو جائے گی اور ان کے جو راکین ہیں وہ بھی ناہل ہو جائے ایک تھیوری بنائی ہوئی ہے اس کی حقیقت آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ناظر دوہزار چودہ میں تحریک انصاف کے خلاف ان کے اپنے ہی سابق رکن اکبر اسبابر نے ایک لڑائی کی وجہ سے یا پھر ایک تنازع کی وجہ سے ایک ذاتی لڑائی کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی چھانبین کی جائے دوہزار نوزو دوہزار تیرہ کے دوران اکاؤنٹس کی چھانبین کی درخواست دی گئی تھی اور انہی دنوں میں یعنی کسی پیریڈز میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک بالکل کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر تو وہ موجود تھی لیکن اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں تھا آہ دوہزار گیارہ کا ایک جلسہ ہوتا ہے قراج لاہور میں اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایز اپشن دیکھا جانے لگا ایک پولیٹیکل اپشن کے طور پر اسے گردانہ جانے لگا اور بڑے بڑے جو سیاست دان ہیں انون لیگ پیولز پارٹی کاف لیگ چھوڑ کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جان کرنا شروع کر دیا ایسے میں شام عبد قریشی ہوں جعبید حاشمی ہوں یا پھر جانگیر خان ترین ہوں یہ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے لگے لیکن اس سے پہلے آریف الوی ہوں یا پھر علی زیدی شاہ فرمان اور باقی جو لوگ ہیں جس پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آپ کو کچھ نظر آتے ہیں شیری مزاری مند میں جاتی تھی آتی تھی پھر آج آتی تھی پھر چھوڑ کے چلی جاتی تھی دیلی نیشن کی ایٹریوی تھی ڈیلی نیشن جو نیوزپیپر ہے اور اور بھی بہت سارے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ آتے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی کنٹریبوشن کی پی ٹی سبابر کو یہ خدشہ ہوا اکبر ہے سبابر سمیت پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے اور جو نظریاتی کارکنان تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف کے اوپر اجارہ داری ہماری ہی ہے جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو پہ پھوزہ کر لیا ہے اور عمران خان جو ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گئی ہے اسی بینا کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا الیکشن کمیشن میں یہ کیس پہلے مرلے میں تحریک انصاف کے جانب سے اس کو تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت نہیں دی گئی انبر منصور صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہوا کرتے تھے انہوں نے کچھ خاص دلچسپی نہ دکھائی اور تاریخ پر تاریخ حاصل کی جاتی رہی کبھی الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو اسلامباد ہائی کوٹ میں ٹیلنگ کیا جاتا تھا تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ٹینس بال والا کردار تھا اس سارے معاملے کے اوپر لیکن پھر جب عمران خان کو بطور چیئرمن پی ٹی آئی تو انہیں دلت کی کاروائی شروع کی الیکشن کمیشن نے اور عمران خان کے بطور آہ چیئرمن پی ٹی آئی اور انگریفتاری بھی جاری کی اور الیکشن کمیشن سے جواب الیکشن کمیشن نے ان سے جواب بھی مانگا بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگ الیکشن کمیشن سے تو پھر پی ٹی آئی نے اس کو سنجیدہ لینا جو کر دیا پھر انبر منصور کی جگہ کے اوپر شخ جو ایک اور وکیل ہیں پی ٹی آئی نے ان کو اپنا کانسل بنایا اور پھر الیکشن کمیشن اسے پہلے سکروٹنی کمیٹی تشکیل دے جو کہا تھا سکروٹنی کمیٹی نے تین سال لگائے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد اور اپنی جو تحقیقات ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اب جمع کرا دی ہیں ان تحقیقات کی اوپر الیکشن کمیشن آہ جو ہے وہ پیر کو منگل کو سماد کرے گا چار آہ جنویت دو ہزار بائیس کو اور چیف الیکشن کمیشنر اور دو جو واقعی مہبران ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے اور جو ریپورٹ سکروٹنی کمیٹی نے جمع کرائی ہے اس کو فریقین کے حوالے کیا جائے گا پی ٹی آئی اور اکبر اصباح پر ترکاز گزار ہیں ان دونوں کو الیکشن کمیشن نے نوٹسز زیاری کر دیا ہے اور معاملہ صبح دس وجہ منگل والے دن ہو گئے یہ اہم ترین ہفتہ اس لیے ہے کیونکہ تقریباً تقریباً تین سال کے بعد تحریک انصاف کی مغنوعہ فنڈنگ اور اور جو فارن فنڈنگ ان کے اوپری الزامات کا معاملہ ہے وہ اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن سماد شروع کرے گا باز آفتہ اور سکروٹنی کمیٹی بھی آ گیا ہے سکروٹنی کمیٹی کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک جانڈ انویسٹیکیشن ٹیم یعنی جائی ایٹی کی ویلیو ہوتی ہے جائی ایٹی کی ریپورٹ اب کیا ہے یہ ایک بڑا کوئیشن مارک ہے کچھ لوگ اس کے اوپر اپنی طرف سے منگڑت قسم میں کہانیاں شروع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف بس پابندی لگنے والی ہے ایک رب تیس کروڑ روپے کے پی ٹی آئی کو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے ان کے سواحد مل چکے ہیں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں بیسکلی یہ باتیں وہ کی جا رہی ہیں جو اکبر اسوابہ جو کے درخواست گزار ہیں جب ان کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانے سے جو ریکارڈ جمع کر آیا گیا ہے ان کے جو ہے وہ ان کو جہزہ لینے کے لیے کا ملات انہوں نے اپنے آڈیٹرز کے ساتھ اس کا جائزہ لیا اور جائزے کے بعد انہوں نے اپنے ریپورٹ جاری کی اور ریپورٹ میں انہوں نے اس بات کے انکشاف کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ایک کروڑ اور تقریباً بیس ایک ارب اور بیس کروڑ جو روپے ہیں ان کی جو فنڈنگ ہوئی ہے باہر سے وہ اللیگل ہے کمپنیز نے فنڈنگ کی ہے اور باقی لوگوں نے فنڈنگ کی ہے لہٰذا پی ٹی آئی کے اوپر بین لگتا ہے لیکن میری بات ہوئی اکبر ازبابر صاحب سے تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اکبر ازبابر صاحب آپ کتنے پور امید ہیں کہ آپ کی درخواست کے اوپر سکروٹنی کمیٹی کی ریپورٹ بلکل ٹھیک ہے کہ میں بلکل پور امید نہیں ہوں ان سے کہنا تھا کہ میں اس لئے پور امید نہیں ہوں کہ سکروٹنی کمیٹی کی کپیسٹری ہی نہیں تھی اور وہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس ریپورٹ کے بعد کو سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اب اکبر ازبابر جنہوں نے ان ڈاکومنٹس کا جائزہ لیا ہے ان جوابات کا جائزہ لیا ہے اور ان اکاؤنٹس کی اور ان فنڈنگ کی ڈیٹیلز کا جائزہ لیا ہے جو کہ تحریک انصاف نے جمع کرائی ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ پور امید نہیں ہے کہ سکروٹنی کمیٹی ایسا کام نہیں کرے گی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جن کی الیکشن جن کی وزیراعظم ہو یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ الیکٹرونک گوٹنگ مشین کے معاملے کو لگے کر کافی زیادہ گڑھ بڑھ چل رہی ہے تو کوئی ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر ذاتی حصد میں جائیں لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں کیونکہ ایویڈنسز کے بغیر تو وہ نہیں کریں گی ظاہر ہے ایویڈنسز اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو اکاؤنٹ جو مک رہے ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں پھر اگر پروہیبیٹڈ فنڈنگ کے اوپر بھی معاملہ چلے جاتے ہیں تب بھی اس کے اوپر بین نہیں ہے تب بھی یہ کیا جائے کہ جو آپ کو پروہیبیٹڈ فنڈنگ ملی ہے وہ کنفسکیٹ ہوتی ہے اور پی ٹی آئی نے جو اپنے اکاؤنٹس ان کو پر یہ الزام بھی لگا جاتا ہے کہ دو درجم کے قریب ایسے اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی نے شو نہیں کی ہوئے الیکشن کمیشن اپ پاکستان پی ٹی آئی بھالے کہتے ہیں کہ لاور کراچی بشاور ملتان یا پھر کسی ایسے جگہ کے اوپر اگر پی ٹی آئی جلسہ کرتی تھی اس عرصے کے دوران تو آرجی دور پر کچھ اکاؤنٹس کو لے جاتے ہیں لیکن ہم نے ان کو متفرک اخراجات میں شامل کیا ہوا ہے تو یوں اکوار اس باور صاحب باقی لوگوں میں جو دعویہ ہے وہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے میری اطلاعات کے مطابق ان کے اکاؤنٹس پر سامنے آئی ہیں لیکن بازابتہ طور پر آپ یہ دعویہ نہیں کر سکتے کہ ان کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور فارن فنڈنگ اگر ہوتی ہے تو اس کا پروسید جاہرہ آپ کو بھی پتا ہے کہ فارن ایڈٹ پارٹی ثابت ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن وفاقی حکومت فارن ایڈ ملی ہے پھر وفاقی حکومت سپریم فورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتی ہے اور سپریم فورٹ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو برقرار رکھتی ہے تو پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ پھر وہ سیاتھی جماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ لدم ہو جاتی ہے اور پھر اس سیاتھی جماعت جتنے بھی عراقین اسمبلی ہوتی ہیں یا سینیٹرز ہوتی ہیں وہ سب پانچ سال کے لئے نہ آئل ہو جاتے ہیں لیکن ایسی صورتحال لکھائی نہیں دیتی ابھی صرف بفروضوں کے پر ڈسکشن چل رہی ہے اور صرف مران خان اور پی ٹی آئی کی مخالفت میں مسلم ایک نون کے کیمپس جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو آگے پھلا رہے ہیں سلیم صافیوں باقی لوگ مطلب اس طرح کے لوگ میں وہ اس کو ایک ایک کہہ سکتے ہیں کہ پروپوگنڈے کے طور پر یوز کر رہے ہیں ایک بڑی ہائیپڈ ہائیپ بنا ہوا ہے ظاہرہ اب آٹھویں سال میں یہ کیس شروع ہو چکا ہے لیکن اب اس کیس کا منتقی انجام ہونے والا ہے کچھ ہی عرصے تک ظاہرہ اب پروسیجر اگر ناظرین یہی ہے کہ ریپورٹس ان کو دے دی جائیں گے ان سے جواب مانگے جائیں گے جواب کے بعد جواب جواب ہوگا پھر ان کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے گی یعنی بحث کی جائے گی آ آرگومنٹس کیا جائیں گے اور آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو فیصلہ سنا سکتا ہے لیکن ایک تھوڑا سی ہرڈل یہ بھی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران جو ہے وہ دو ممبران کی خیبر پاکستانخواہ اور پجاب کے نشستیں خالی ہیں اور جب تک یہ ممبران کی تیناتی نہیں ہوتی تو فیصلہ لٹک بھی سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سواجنے والے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تین ممبرز تو موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن پانچ ممبرز تو مجتمع ہوتا ہے اور اگر تین ممبرز میں سے تینوں کے تینوں یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپر فارن ایڈ پارٹی بن چکی ہے پابندی لگاتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں کہ فارن ایڈ پارٹی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن ایک جج جگر ایک ممبر جو ہے اس کو اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ فیصلہ پورا الیکشن کمیشن ہونے تک لٹک جائے گا بارک اس کے اوپر کام جا رہی ہے تنظر یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ لیکس ویڈیو میں نے ایک قبر نئے شوق ساتھ فہین مفتر حاضر ہوگا تب تک میرے اجازہ دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا بہت سورا خیال رکھیں گا ہم سب کہاں میرا سے